اس لئے کہ بہت ساری مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے زندگی کے روزمرہ کے جو معاملات ہیں چاہے وہ دینی معاملات ہو یا دنیاوی معاملات ہو یہ ایک بات یہ ایک قول یہ ایک جملہ یہ ایک سینٹنس یہ ایک بات یا یہ ورڈ جو ہے آپ بار بار سنتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی دینی کام یا دنیاوی کام کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ایک خیال جو سب سے پہلے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے یہ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ یہ کام کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگر کیا تو کیسے کیا یہ بات بھی ذہن میں نہیں آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے یہ بات کرنا ہے یا نہ کرنا ہے لیکن سب سے پہلے چیز جو ذہن میں آتی ہے کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے وہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے مطلب کسی کام کے کرنے سے پہلے آج ایک مسلمان کا جو سب سے اہم مدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے لوگ کیا کہیں گے تو جو میں پہنتا ہوں وہ بھی اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے جو میں چیزیں استعمال کرتا ہوں وہ بھی اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے جو بھی کام مطلب میرا دنیا کا ہے وہ لوگ کیا کہیں گے اس پر ڈیپینڈ ہے شریعت کا کوئی مسئلہ ہو اس معاملے میں بھی ہم وہ دیکھیں گے کہ پہلے لوگ کیا کہیں گے شریعت کیا کہتی ہے حلال ہے یا حرام ہے یہ سب تو ایک سیکنڈری چیز ہے لیکن پرائیمری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے بعد پھر شریعت کیا کہتی ہے اس کے بعد پھر تمام چیز دیکھی جائیں تو گویا ہمارے زندگی کے تمام معاملات جو ڈیسائیڈ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خواہشات پر ہوتے ہیں لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں مطلب اگر لوگ جو چیز کو چاہتے ہیں وہ کریں گے جس چیز کو لوگ نہیں چاہتے ہم بھی وہ چیز نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے یاد رکھئے اگر لوگ وہ ہیں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں لوگ وہ ہیں جو علماء ہیں جو علم حقیقی شریعت کا رکھتے ہیں لوگ وہ ہیں جو دین اور دنیا کی سمجھ رکھتے ہیں اور اگر پھر وہ کوئی چیز کہتے ہیں تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کیا کہیں گے مطلب ایک دیندار طفحہ کیا کہیں گا علم والے لوگ کیا کہہ رہے ہیں عطاب و سنت کیا کہہ رہی ہے اس کو ماننے والے لوگ کیا کرے ہیں دنیا کا معاملہ ہو تو پھر دنیا کے اس معاملے کو سمجھنے والے مطلب اس معاملے کا علم رکھنے والے لوگ کیا کہیں گے وہ بات اگر ہوتی تو پھر بھی کچھ معاملہ سمجھ میں آتا لیکن یہاں لوگ کیا کہیں گے جو اس سے مراد ہے جو کام کیا جا رہا ہے وہ جہلا ہے وہ جاہل ہے جو نہ دین کا علم رکھتے ہیں نہ دنیا کا علم رکھتے ہیں اور ان کی اعتبارت سے ہم تمام معاملات ہمارے زندگی کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس میں خاص صورت سے